اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کو گلہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی بڑا سٹائلش اور یونیک سٹائٹ گلہ بناؤں گی اس کے لئے آپ کو چاہیے فیوجن پیپر جسے چیپی بھی کہا جاتا ہے ٹکن بھی کہا جاتا ہے بکرم بھی کہا جاتا ہے آپ نے گلے کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے لیندھ کی اور ریت کی اس کے مطابق گلہ کاٹ لیں میں پانچ انچ ریت اور لیندھ جو ہے اس کی مجھے چاہیے سارے سات انچ سارے سات انچ میں نے اس کی لیندھ رکھی اور چورائی اس کی میں نے رکھی پانچ انچ اور آپ نے جتنا بھی ڈیپ گلہ بنانا ہے اس کے مطابق آپ اپنے گلے کا سائز رکھیں میں تقریباً چار انچ ڈیپ گلہ کا فرنٹ کا گلہ گہرائیز کی کٹنگ کی گول گلہ بنا لینا آپ نے سارے سات انچ کا پہلے آپ نے ایک ال شیپ کا ڈپا بنانے کے بعد آپ نے اس ڈپے کے اندر ایک انچ جو ہے نا چھوڑ کے گول گلہ بنا لینا پہلے آپ نے اور گول گلہ بنانے کے بعد آپ نے ڈیر 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 انچ کے ڈوٹ لگانے ہیں یہ دیکھیں پہلے میں نے گول گلہ بنا لیا سارے سات انچ میں اب آپ نے آدھا انچ اوپر سے چھوڑ دینا ہے یہ آدھا انچ کا نشان لگا لیا ہے اسی طرح ڈاک لائن لگائیے گا تاکہ پیچھے سے بھی ایزی لی آپ کا گلہ بنجے اب آپ نے اس بکرم کو کار لینا ہے اور اس کے کٹس بنانے شروع کرنے کٹ کس طرح بنانے ہے ایک ایک انچ کا آپ نے ایک اور ایکسٹرہ لائن لگانی ہے اور اس کے اندر گول گلے والی سائٹ پہ ڈیر ڈیر انچ کا آپ نے نشان لگانے اب جو اوپر ایک ایک انچ کا آپ نے نشان لگایا نا وہ یہ دیکھیں اوپر ایک ایک انچ کا سارا آپ نے ایل شیپ بنا لینی ہے اور ان شیپس میں آپ نے یہ اس طرح پہاڑیاں سی بنا لینی ہے کٹ شیپ بنا لینی ہے اس کے زگ زگ بنا لینی ہے اور لاسٹ والے کو ہاف کرنی ہے آپ نے اسی طرح ہی آپ نے اس کو اچھی طرح سے نا پینسل کی وجہ سے دبا کے نشان لگانے اور تاکہ اس کے پچھلے پیپر پر بھی اس کے ڈوٹ آئیں جب جیس کے ڈوٹ آئیں گے تو آپ دونوں کے ڈیزائن کو برابر کر لیں جس طرح یہ میں نے ڈوٹ لگا کے کمپلیٹ کر لیے تھے اب آپ نے کرنا ہے اس کو کپڑے پر چپکانا ہے تو وہ کس طرح چپکائیں گے یہ کپڑا لیں کپڑے کو پریس کر لیں پریس کرنے کے بعد آپ نے اس جو بکڑا میں اس کا سینٹر کر لیں اور کٹ لگا لیں اور اس طرح فل گرم کر کے آپ نے لگانی ہے اور جو چمکیلی سائیڈ ہے وہ آپ نے کپڑے کے اوپر رکھنی ہے اور کپڑے کو الٹا رکھ کے اس کے اوپر لگانا ہے کہ سیدھی سائیڈ اس کے باہر کی طرف آئے اور جو چپکنے والی سائیڈ ہے وہ الٹی سائیڈ پہ چلی جائے اچھا جی یہ گلہ بھی ہم نے کار لیا فالتو کپڑا بھی ہم نے لازمی کارنا ہے اس کا وہ اس لیے کہ جب یہ گلہ ہم بنا لیں گے سٹیچ کر لیں گے تو یہ فالتو کپڑا ہے جو ہے یہ ہم اس کو ابھی سلائی کر لیں گے یہاں لاسٹ پہ ہم اس کی ترپائی کریں گے تو گلہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی پہلے ہم نے گلے کا سینٹر لیا اور یہ دیکھیں جو ہم نے بکرم پہ گلے کا ڈیزائن بنایا تھا اس کا بھی ہم نے سینٹر لے لیا دونوں طرف سے تاکہ یہ ایزی لی ہمارا گلے کے درمیان دیکھیں سمپل گلہ تھا گول گلہ تھا میں نے وہ گلہ نہیں بنایا میں یہ دوسرے والا گلہ بنا رہی ہوں بہت ایزی ہے اسی طریقے سے بنائیے گا جتنی آپ کو لینڈ چاہیے اور جتنا آپ نے چوڑا رکھنا ہے اس کے مطابق میں گلہ جس طرح بناوا تھا اسی کے ساتھ سے اس کا چوڑا کر رہی ہوں گلہ سائٹ سے تقریباً تیڑا بھی ہے تھوڑا سا لیکن آپ نے بلکل صحیح سیدھے رکھا بنانا ہے درمیان سے آپ نے لائن لگانی ہے اور یہ جو نشان لگانا اسے بلکل آپ گلے کے درمیان میں رکھنا ہے یہ دیکھیں گے اور جو آپ نے اس کی اوپر ڈرا کیا ہوا ہے گلے کا ڈیزائن اس کے مطابق ان کے کٹس کو ایک طرف سے سٹار کر دینی ہے آپ شروع سے بھی کر سکتے ہیں اور میں تو درمیان سے ہی کرتی ہوں تاکہ بلکل ایک ور رہے کپڑا ایک جیسا رہے بینگنرز کے لیے بہت یہ ایزی رہے گا اس طرح ہم نے اس کے کٹس ڈال لینی ہے اور کپڑے کو ساتھ ساتھ دونوں کپڑوں کو حلاتے جانے ہیں یہ کٹ نیچے کٹ دانہ ستارہ لگا ہو ہے جس کی وجہ سے یہ ذرا مشکل سے اسلائی ہو رہی ہے ادروائیز ایسا نہیں ہوتا بہت ہی پیارا گلے کا ڈیزائن بنے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سپرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سپرائب کریں بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے وہ بھی فری میں ویڈیو اچھی لگے تو اچھا سا کمنٹ بھی کریں اور اپنی رائے دیں کہ میری ویڈیوز کیسی بنی ہیں اور میرے اس ڈیزائن کو بھی ٹرائی کریں اور مجھے اپنی جو میرا ڈیزائن بنایا ہے ڈریس کا آپ بھی بنائیں اور مجھے کمنٹ کریں میں آپ کو ڈپلائی کروں گی آپ میری ویڈیوز کو اپریشیئٹ کریں میں آپ کی کوشش کو اپریشیئٹ کروں گی اسی طرح ہی آپ نے دوسری سائٹ سے بھی یہ اس کے کٹس پہ سلائی کل لینی ہے بہت ہی خوبصورت اور پیارا گلہ بنتا ہے چلیں جی یہ ہمارا گلہ ریڈی ہو گیا ہے اب جی سیدھی سائٹ پہ رکھیں ہم نے کٹا تھا سلائی کی تھی اب ہم اس کی کٹنگ کل لیں گے اور بہت ساتھ ساتھ کناروں سے کرنی ہے اتنے بھی زیادہ قریب نہیں کرنی کہ یہ اس کی جو سلائی ہے وہ خراب ہو جائے ادھر جائے آپ نے بلکل تھوڑا تھوڑا سا تقریباً دو سی ایم جو ہے نا دو سینٹی میٹر چھوڑ کے آپ نے اس کی کٹنگ کل لینی ہے اس سارے ڈیزائن کی اور اس کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کے سائٹوں پہ کٹس لگا لینی ہے تاکہ یہ دیکھیں یہ ہو تو جائے گا لیکن اچھی طرح نہیں ہوگا آپ نے اچھی طرح ان کے چاروں کونوں پہ نوک پہ کٹس لگانے تاکہ سلائی اچھی طرح اس پہ سیٹ ہو جائے گلے کی اب ڈیزائن بھی دیکھیں کتنا زبردست بنے گا کہیں سے بھی کھینچنی پڑے گی لیجئے جناب ہمارا یہ ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے اب اسے سیدھا کل لیں گے اور جہاں سے کنارے آپ کو موٹے لگیں وہاں پہ آپ یہ کھینچی کا استعمال کریں اور ان کے کنارے باہر نکال لیں یہ دیکھیں جی ہمارا یہ ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتنا سیمپل ہے اس کے اوپر پریس کریں تو آپ کو اور زیادہ فائن بن جائے گا یہ تھا آپ کا فرنٹ گلے کا ڈیزائن اور دیکھیں کتنا چینج ہو گیا ہے سب کچھ کیا ڈیزائن تھا اور ہم نے کیا سے کیا ڈیزائن بنائی یہ تھوڑے تھوڑے ٹرکس ہوتے ہیں جو ہم روز مرہ زندگی میں سیکھتے ہیں اب یہ بیک سائٹ پہ ہے اس کی ترپائی کیسے ہوگی یہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی امید کرتے ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس پور واشنگ بائی بائی